بھائی صاحب یہ لوٹر آپ کا ہے جی جی بھائی حکم کریں بھائی کچھ سمان لے کر جانا ہے لے جائیں گے بھائی سمان کون سا ہے منڈی پر دنبے لے کر جانا ہے کتنے پیسے لوگیں بھائی ویسے تو کرایا زیادہ ہے لیکن آپ دو ہزار روپے دے دینا کرایا ہائے تو زیادہ لیکن چلو میرے ساتھ چلیں بھائی چلیں بھائی میں پھر آ رہا ہوں جلدی کرو یہ ساتھ والے دروارہ ہے اوف اللہ یہ گھر والے کہاں چلے گئے میں مادرہ چاہتا ہوں گھر والے نہیں ہیں آپ کو ویسے تکلیف دیئے بھائی جان اگر آپ نراد نہ ہو میرے پاس تھوڑی ہے اس کو توڑ دیں ہاں یہ تو بات میں بھول گیا توڑ دو توڑ دو میں آپ کے لئے نا کولڈرنگ لے کر آتا ہوں ہاں گرمی بہت ہے آپ کولڈرنگ لے آئے آپ کے آنے تک میں یہ تعلیف توڑ رکھوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ توڑیں میں ابھی آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوری بھائی میں لیٹ ہو گیا تھا کوئی بات نہیں بھائی کوئی بات نہیں گرمی بہت ہے بھائی ایک اور لے لو بہت شکریہ بھائی ابھی چاہے پیئے آپ آئیں لے جائیں ان کو منڈی پر آپ ادھر بیٹھے ہو آپ کا لوڈر ادھر کھڑ ہے جی جی بھائی لوڈر میرا روڈ پر کھڑ ہے میں مزدوری ختم کر کے بیٹھا ہوں آپ نے کہیں جانا تھا میں نے کہیں نہیں جانا آپ یہ بتاؤ کہ لوڈر کے علاوہ کون کون سے کام کرتے ہو میں تو جی صرف لوڈر کی مزدوری کرتا ہوں میں تو اور کوئی کام بھی نہیں کرتا بکواز بانگر لوڈر کے ساتھ ساتھ چوریاں بھی کرتے ہو چوریاں؟ آپ ہیں کون بھائی اور کس لحظے میں بات کر رہے ہو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں ہاں؟ پولیس؟ سر میں نے کیا کیا ہے؟ کال آپ نے ایک گھر سے تین دمبے چوری کی ہیں سر کون سے دمبے مجھے سمجھ نہیں آرہی چلو میرے ساتھ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ کون سے دمبے چلو یہی گھر ہے نا؟ جس گھر سے تم نے دمبے اٹھائے تھے؟ جیا جیا گھر تو یہی تھا اب اوپر بھی دیکھو سوری سر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے میں ایک چھوٹا سا مزدور ہوں بچوں کی روزی کمارا ہوں میرا کوئی قصور نہیں ہے آپ غلطی کیے تو اس کی سزا بھی بھگت نہیں پڑے گی چلو دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کے فراد بہت ہو رہے ہیں لہٰذا خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں